برکی باد آپ کا سواگت ہے پاڑی زلے میں اگری ویر بھرتی کے لیے چھریتر پرمان پتر بنانے کے دوران ایس جیم پاڑی ہوا یوتھ کانگریس کے پردیش مہا سچوی کے بیچے کسی بات کو لے کر ویواد ہو گیا جس کے بعد ایس جیم کی تحریر پر یوک کے خلاف پاڑی کوتوالی میں مقدمہ پنجکرت ہو گیا ہے وہیں یوک ہوا ایس جیم کی جھڑپ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے اب معاملے میں سیاست بھی گرمائی ہوئی ہے یہ ریپورٹ دیکھیں دراصل آپ کو بتا دے قریب رات آٹھ بجے بھی تحصیل میں چریتر پرمان پتر بنانے کا کارے چل رہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ چریتر پرمان پتروں میں ہی ہو رہی دیری کی سوچنا کسی نے پوڑی پریسر کے جھاتر نیتا ویوتھ کانگریز نیتا نتین بسٹ کو دی اس بیچ نتین بسٹ وہاں پہنچے نتین بسٹ نے بتایا کہ یوواو نے انہیں فون کر کے وہاں بلائیا تھا نتین نے بتایا کہ جب انہوں نے دیری کے سندرب میں ادھکاریوں سے وارتہ کی تو وہاں ایزریم آ گئے انہوں نے ان کے ساتھ ابھدرتہ کی با کچھ کرمچاریوں نے ان کے ساتھ مارپیٹ بھی کی ادھر اس ماملے پر ایزریم آکاس جوسی نے بتایا کہ سوبے سے ہی کرمچاری تحصیل میں یوواو کے چریتر پتر بنانے میں جھٹے ہوئے تھے اکتی یوک نے اس پرکار کا محل کھڑا کر دیا تھا کسی بھی سمیہ تحصیل میں توڑھوڑ ہو سکتی تھی اس لیے یوک کو وہاں سے ہٹانے کے لیے اس طرح کے پریاست کیے گئے یوک کے خلاف پاڑی کوتوالی میں مقدمہ درج کروایا گیا ہے ہمارے یوواوں کے ساتھ اتنا اتپیڑن ہو رہا ہے اس ویڈیو میں جب ہم نے آواز اٹھائی آپ کو جیسے ویڈیت ہوگا کہ یہ ہمارے 23 تاریخ کو پاڑی جنپت کی پوردار میں اگنیویر کی بھرتی ہے اگنیویر کی بھرتی تو ہمارے پاڑی جنپت کی بھرتی ہے اسی سوال کو اٹھاتا ہوئی ہے میں نے وہاں کے ادھیکاریوں سے بات کری تو ادھیکاریوں سے بات ہونے کے بعد میں بھی ان کی بات کو سمجھای ہوں کہ ہم کام کر رہے ہیں تو میں نے ان کے کام میں بالکل بھی بے دخل نہیں کرا میں نے اس کے بعد بھار جو یوں آتے میں انہیں سمجھا رہا تھا میں نے ہالکنی کی اوستہ کروا رہا تھا اتنے میں HDM آتے ہیں جوسی جی آتے ہیں وہ میرا کولر پکڑتے ہیں میرا فون پھینکتے ہیں میرا فون توڑ دیتے ہیں اور میرے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں اور بہت عبادر بیار کرتے ہیں بیو دیدھل کے اپنے دروازہ بند کر کے سامنے بچوں کو جمع کر کے جنہ دار کا شمارہ گھیرا ہوا تھا پاڑی کے از ڈی ام دوارہ پاڑی سے یوتھ کانگریز پردیش مہا سچیو سے ابھدرتہ مار پٹائی ساتھ ہی کانگریز نیتاؤں پر ہوئے مقدمے کو واپس لینے کے بیرود میں کانگریز کے تمام دکش نیتاؤں نے راجدانی دہرہ دون کے گاندھی پارک میں ایک گھنٹے کے سانکیتک اپواس پر سرکار کو سدبودھی کے لیے مون اپواس رکھا جس میں سرکار کو سچیت کیا کہ اگر جلد ایس ڈی ام کے خلاف کوئی بڑی کارواہی اور کانگریز کی یوتھ نیتاؤں کے اوپر سے مقدمہ واپس نہیں لیا گیا تو کانگریز آگے اس کا کڑا بیروت کرے گی خلاف جو جو واد دائر کیا گیا ہے یہ دی اس کو سرکار واپس نہیں لیتی ہے اس کو ختم نہیں کرتی ہے تو پھر ہم راج میں بھی آندولن چلائیں گے اور مکھی منتی کے گھر کا گھراو بھی کریں گے یہ ادھیک جی کے گھوشنا ہے اس کا ہم سب لوگ پالن کریں گے دیکھیں ہمارے ساتھ ہی نتین ویسک جی پر جس طریقے سے اپ جلد ادھیکاری دوارہ مقدمہ دائر کیا گیا ہے کانگریز اس کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتی ہے نتین جی نے یہی بات تو کہی کہ اگنی بیر کے لیے جو پرمان پتروں کی آشکتہ ہے اس کو بینا بید بھاو کے جو ہے ادھیکاری بنائے لیکن پورا پردیش جو ہے بھرتیوں کے معاملے میں جو ہے آپ کے سب کے سامنے ہے کیا یوک کی بھرتیوں میں یہاں پر گھوٹالہ ہو رہا ہے اور اگنی ویر میں بھی جو ہے اسی پرکر کا کرت جو ہے سرکار کے سنکشن میں ہو رہا ہے تو کانگریز اس کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتی ہے گھنیش گودیال جی کے آہوان پر آج ہم یہاں پر مون برت پر بیٹھے تے وہیں پردیش میں آم آدمی پارٹی نے بھی اگنی ویروں پر ہو رہے اتیار چاروں اور بیروجگاری کے لیے سرکار پر نشانہ سادہ آم آدمی پارٹی کا بھی کہنا ہے کی جس طریقے سے نوجوانوں کے ساتھ ہو رہی بجوبانی اور تانہ شاہی نہیں ہونی چاہیے ایزریم کے خلاف آئی پی سی کے تحت کارواہی ہونی چاہیے اور تدکال ان کو نلمبت کر دینا چاہیے یوزنا راج کے بیروزگار نوجوانوں کے بھوشے پر کٹھارا گہت ہے لیکن اس کے باوجود بیروزگاری کی حالت ایسی ہے اور اترہ کھنکیوں کی دیش میں بیروزگاری پر پر تھم نمبر پر ہے تو لوگ مضبور ہو کر کے کیچڑ میں دوڑ کر کے اگنی ویر کے روپ میں بھڑتی ہونے کے لیے مضبور ہیں اور اس کے بعد جب وہ سرٹیفیکٹ بنانے ایسریم کے ہاں جاتے ہیں تو وہاں ایک نوجوان جس طرح سے ان کے ہیت میں بات کرتا ہے تو ایسریم کا بیوہار بلکل گہر جمعہ دارانہ ہے تانہ سہا پورن ہے اور جس طرح سے انہوں نے گالی دے کر کے اور دھکے مار کر کے تھپڑ مار کر اس نوجوان کو بیجت کیا ایسریم کے خلاف باقاعدہ جو آئی پی سی کی دھاراؤں میں کاروائی ہونی چاہیے اور ان کو نلمبت کیا جانا چاہیے وہیں اس پورے ماملے پر کانگریز کو گھیرتے ہوئے بھاچپا شیرس نیتانف کا کہنا ہے کی کانگریز کے پاس کوئی مددہ اور کام نہیں بچا ہے جس کی وجہ سے انہاوشک سرکاری کاموں میں بادہ اتپن کرنے کا کام کانگریز کر رہی ہے لگاتار اگنی ویر یوجنا کے لیے بڑی سنکھیا میں یوہ آگے بڑھ رہے ہیں تو وہیں کانگریز نے ان کو برگلانے کا کام کیا ہے اگنی ویر ویر ان یوہ دھاں کے لیے پرشاسن اپنے پرشاسنک سمیہ سے ادھک کام کر رہا ہے تاکہ کسی بھی طریقے کی پریشانی کانگریز کاریوہی کو پرابت کرنے کے لیے ان یوہ دھاں کو نہ اٹھانی پڑے مجھے لگتا ہے کہ کانگریز کے پاس مددوں کا اقال ہو گیا ہے اور وہ بینہ وجہ کے وشیوں کو اٹھا کر اپنے لیے مددے تلاشتے کا کام کرتی ہے اس سارے پرکرن میں بستار سے جانکاری کرنے کے بعد یہ گیات ہوا کی اگنی ویر پرکشا کے لیے بڑی سنکھیا میں یوہو نے آویدن کیا ہے جسے کی پہلے کانگریز نے بھڑکانے کی کوشش کی تھی جسے بفل بتانے کی کوشش کی تھی اور جب بڑی سنکھیا میں وہاں یوہ لوگ آئے اور انہیں اس کے لیے ایک سرٹیفیکٹ کی آوشکتہ تھی جو کی شاشن پرشاشن کے لوگ کاریالے کا سمیہ سماپتھ ہونے کے بعد بھی بنا رہے تھے اور وہاں کانگریز کے کچھ لوگ انعوشک نیتا گری کر کر سرکاری کام میں بادہ ڈالنے کا پریاث کر رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ کانگریز کو ایسی گھٹیاں انکتوں سے با جانا چاہیے آپ کو بتا دیں اتراکھنڈ سینک بہمول پردیش مانا جاتا ہے ڈیس کی تینوں سیناؤں میں اتراکھنڈ سے سب سے زیادہ سینک سیوہ دیتے آ رہے ہیں یوزنہ کی شروعات سے ہی اگنیویر یوزنہ کو لے کر وپکش سے لے کر یوہاں میں سرکار کے خلاف گصہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن آج کافی لمبے سمیے بعد اب بھرتی میلے میں بڑی سنکھیا میں یوہا بھرتی میں شامل ہونے کے لیے پردیش کے ویبن جلوں سے جلہ پوڑی میں پہنچ رہے ہیں لیکن دھراتل پر کہیں سمسیاؤں کا سامنا ان لوگوں کو اٹھانا بھی پڑ رہا ہے کیونکہ دیر رات سے سڑکوں پر صوبے کا انتظار کرنا اور کوئی بھی خانپان کی صوبیدہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ یوہا سرکار کے خلاف بھی آکروشت ہیں تو وہیں راجنیتک پارٹیاں بھی اب ان یوہاں کی آڑ میں روٹیاں سیک رہی ہیں پوڑی سے اپنے سہیوگی بھگوان سنگھ کے ساتھ تہرہ دون بیورو ریپورٹ رہا ہے پوڑی سے اپنے ساتھ تہرہے ہیں